امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالی فضل سے اور آپ سب کے دعاوں سے میں بھی برکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک اور ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ہم نے بنانی ہے یہ کسٹڈ بنانا ہے اور جیلی یہ جس طرح سمپل طریقے سے ہمیں بنانا ہے مہین چیز ہے کہ ہم نے اس کو جو میں نے سیلیکون کا لیا تھا روز یعنی گلاب کا اس کے اندر ہم نے جیلی اور کسٹڈ بنانا ہے اس طرح آپ سیلیکون کا یہ موڑ لیں اور اس کے اندر اس طرح کی کسٹڈ ہو جائے کوئی بھی چیز ہو تو بنائے تو وہ کس طرح لگے گی تو یہ چیز میں آپ سے شیئر کر لیں تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی لگے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جیلی بناتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ جیلی کے پیچھے انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے سب سے پہلے ہم نے دو کپ پانی لینا ہے بسم اللہ رحمانی لکھوں دو کپ ہم نے پانی لینا ہے اور اس میں جیلی دالیں گے بسم اللہ رحمانی تو اس کو چیترہ ہم مکس کریں اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے اور ایک دو اوبالے آئیں گے پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اب ہم نے اس کو ایک دو اوبالے آنے تک اس کو پکانا ہے پھر ملتے ہیں اوبالے آنے تک یہ دیکھیں جیلی میں اچھی طرح اوبال آگئے ہیں اب ہم نے نیچے سے چولے کا فلین بان کر دینا ہے اور اس کو ہم نے وہ جو روز کا مولڈ ہے اس کے اندر ہم نے شفٹ کرنا ہے اب ہم نے اس مولڈ کے اندر یہ سٹینر رکھنا ہے اور یہ اس کے اندر شفٹ کرنا ہے اور اس کو اٹھا کے ہم نے فریچ کی اندر رکھنا ہے جب یہ اچھی طرح جم جائے تو اتنی دیر میں ہم کسٹر تیار کرتے ہیں اب ہم نے ایک پہن لینا ہے اس میں آدھا لیٹر دودھ ڈالنا ہے بسم اللہ حکم اللہ باتیں آدھا لیٹر دودھ ہے اور اس میں میں ہاف کپ یعنی کہ چھے ٹیبل سپون ہم نے اس میں تینی کے اٹھ کروں گے تو آپ اپنے حساب سے میٹھا کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ادھر میں نے یہ چھوٹا کپ میں نے دودھ کا لیا ہے اس میں یہ جو کسٹر پاورڈر ہے یہ ہم اٹھ کریں گے کسٹر میں نے تھک بنانا ہے اس لئے میں کسٹر پاورڈر پانچ ٹیبل سپون ہمیں کسٹر پاورڈر کے اٹھ کروں گے یہ دیکھیں یہ پانچ ٹیبل سپون یہ والے میں نے ڈالیں اب اس کو اچھے طرح مکس کریں گے یہ ادھر ہمارا دودھ اس کے اندر میں نے چینی ڈال دی ہے یہ ملٹ ہو رہی ہے چینی بھی اور اس میں اوبال آ جائے گا جب اس میں اوبال آ جائے گا تو پھر ہم یہ کسٹر پاورڈر اس کے اندر اٹھ کرنا اس کو ہمیں اچھی طرح مکس کرنا یہ دیکھیں ہمیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیے کوئی اس میں گھٹلی لنز وغیرہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو چائے پون نہیں ہوتی اس کے ساتھ پون لیں جب اچھی طرح مکس کر لیں دوسرے کپیں پون کے اس طرح کر لیں یہ دیکھیں دودھ میں اوبال آنا شروع ہو گیا یہ جب دودھ ہمارا اوپر آئے گا تو ہم اس کے اندر کسٹر ڈال دیں یہ دیکھیں دودھ میں اوبال آنا شروع ہو گیا اب ہم نے یہ جو اس کے اندر ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن ساتھ ساتھ سمجھ کوئی لاتے رہنا ہے ہم نے تھک سا بنانا ہے گھڑا سا بسم اللہ الرحمن اب ہم نے اس کو ہلکی آنٹ پہ ایک دو منٹ پکانا ہے بلکل ہلکی آنٹ پہ اس طرح سے کسٹر بنائیے گا اور جیلی اور اس طرح سیلیکون کا کسی شیپ میں بھی آپ لے سکتے ہیں سٹار شیپ میں ہوتا ہے راؤنڈ میں ہوتا ہے کوئی بھی خوبصورت سا موڈ لے کے تو اس کے اندر یہ بنا کے بچوں کو کھلائیے گا بچے بڑے شوک سے کھائیں گے اگر آپ کی کھانے کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اچھی دیکھنے میں خوبصورت لگے گا تو بچے بھی کھائیں گے شوک سے اور جو آپ کے مہمان ہوگے وہ بھی آپ کی تعریف ضرور کریں گے آپ نے یہ اس طرح ضرور کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں یہ دیکھیں جی بس ایک تو اُبالے ہو رہے ہیں تو ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو جائے گا یہ نیچے سے سپیڈ آپ نے ہلکی رکھنی ہے اور اس کو ایک دو تین اُبالے تاک اس کو بنانا ہے کیونکہ اس میں کچھا پانا رہے ہیں اتنا ٹھیک ہونا جائے کیونکہ یہ جو میں بنا رہی ہوں مولڈ کے اندر تو اس میں جب ہم فریج میں رکھیں گے تو یہ اور مزید ٹھیک ہو جائے گا اتنا ٹھیک ہونا جائے کیونکہ مجھے اور میرے بچوں کو ٹھیک کسٹڈ اچھا لگتا ہے کئی طرح کے کسٹڈ بنتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اور کسٹڈ کے طریقے بھی آپ کو بتاؤں گی بنانے کے وہ بھی بڑے ایزی میتھڈ سے بنتے ہیں اور مختلف شکلیں شیپس چینج کر کے مختلف اس میں چیزیں اٹھ کر کے وہ کس طرح بنتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں فیچر میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں جی جو ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو گیا ہے اب میں نیچے سے فلیم کو بند کرتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو جو جیلی ہم نے جمعی اس کے اندر اٹھ کریں گے یہ دیکھیں جیلی ہماری جمع کی ہے اب یہ کسٹڈ ہم اس کے اوپر ڈالیں ڈالیں اب اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ فیڈ میں رکھنا ہے جب یہ اچھی طرح جمع جائے گا تو ہم فریج سے اس کو نکالتے پھر میں آپ کو دیکھا ہوں تو اب میں اس کو فریج میں رکھنے لگی آدھے گھڑے کے لئے یہ دیکھیں جی ہمارا یہ کسٹڈ اب وہ گیا ٹھنڈا اب ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارا زبردستہ یہ جیلی جو اب ہم روز بن گیا ہے لگتا ہے گلاب کا پھول ہے تو یہ آپ نے اس طرح روز جیلی کسٹڈ بنانا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا ہے مجھے امیدہ ان کو بھی بڑا پسند آئے گا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی زبردست ہوگا تو کیونکہ میں دو تین دفعہ پہلے بنا چکی ہوں اور بہت اکتیستی بنا تھا مجھے امیدہ آپ کو یہ اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیں عطا فرمائے اس خوبصورت دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ مجھے امیدہ